ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کی رنگت عموماً ہلکے گلابی رنگ کی ہوتی ہے اور ان کے نچلے حصے پر اولین تاریخوں کے چاند کی شکل کا نشان بھی ہوتا ہے متعدد افراد کے ناخنوں پر سفید نشان ادھبے بھی نظر آتے ہیں جن کو اکثر کلشم کی کمی کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے مدر کیا یہ واقعی درست ہے ناخنوں کے یہ نشان عموماً بے ضرر ہوتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی سنگین طبی مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں اس کی وجوہات درزیل ہیں چھوٹ ناخنوں کا وہ حصہ جہاں سے ان کی نشونما ہوتی ہے میٹرکس کہلاتی ہے اور اگر اسے چھوٹ لگ جائے جیسے ناخن چبانے مینیکیور روزمرہ کی سرگرمی اور نونغونہ کہیں دب جائے جوتا تن ہو تو اس سے بھی ناخنوں پر سفید نشان ابراتے ہیں عموماً ایسی چھوٹوں کے کئی ماہ بعد یہ سفید نشان بتدریج ناخنوں کی نشونما کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو لوگ ان چھوٹوں کو بھول چکے ہوتے ہیں مخصوص ادویاتہ زہریلے کیمیکلز کا اثر کچھ ادویاتہ کسی اختصم کا زہریلہ اثر بھی سفید نشانات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اکثر ٹرانسورس کا نتیجہ ہوتا ہے بھارتی دھاتوں جیسے سیسے آسن کیا کیموتراپی ٹریکمنٹ اور بیک ٹریل انفیکشن کیلئے استعمال ہونے والی ادویات کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ امراض کا اثر کچھ امراض کے نتیجے میں بھی ناخونوں پر یہ سفید دھبے نظر آتے ہیں مگر عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے ایسے امراض میں آئرن کی کمی سے ہونے والی خون کی کمی جگر کو نقصان پہنچنا گردوں کے امراض ہارٹ فیلئر زیابیتس پروٹین کو حضن کرنے میں مشکلات تھائی رائٹ کا بہت زیادہ متحرک ہونا اور جلد کے کچھ امراض شامل ہیں ناخونوں کی جلد کے ارگرد فنگل انفیکشن سے بھی ایسے نشانات اُبھر سکتے ہیں چونکہ ناخونوں کی نشونوں ماں سست روی سے ہوتی ہے یعنی ہاتھ کے ایک ناخون کو مکمل بدلنے میں چھے سے نو ماں جبکہ پیروں کے ناخونوں کو بارہ سے اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں تو یہ سفید نشانات کئی ماں پہلے کے اثرات کی نشانی ہوتے ہیں منرلز کی کمی کئی بار یہ نشانات منرلز اور ویٹامنز کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر زنک اور کیلشیم کی کمی سے منسلک کیا جاتا ہے مگر یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جسم کو کسی منرل کی کمی کا سامنا تو نہیں ڈاکٹر کے پاس کب جائیں اگر یہ سفید نشانات کبھی کبھار ہی سامنے آئیں اور محسوس ہو کہ یہ کسی انجری کا نتیجہ ہے تو ڈاکٹر سے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر یہ نشانات مسلسل برقرار رہیں یا پھیلنے لگے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے عام طور پر ان نشانات کی وجہ بننے والے بیشتر مسائل کا علاج تشخیص کے بعد ممکن ہے ہاتھوں اور پیروں کے نشانات